نکالنی ہے یہ اگزیمپل بھی آگیا آپ کے پاس کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے سادہ سادہ چیزیں ہیں اور بڑی کلیر سی ہیں کہ آپ نے صرف چیزیں یاد رکھنی ہے کہ ایسے ہوتی ہیں اب ڈائریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن یہ آپ سب اس کو جانتے ہیں کہ ڈائریکٹری ریلیٹ کر رہی ہے کوئی چیز جب انڈائریکٹری ریلیٹ کر رہی ہے اگر تو دو کونٹریز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹری ریلیشن میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم 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 انکریز پرس کونٹی دے سیکنڈ پانٹی انکریز ٹو ٹھیک ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے پرس کونٹی بڑھائیں تو سیکنڈ پانٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے اور پرس کم کریں تو سیکنڈ بھی کام ہو جاتی ہے if the given two quantities are so related to each other that if one of them is multiplied or divided by any number the other is also multiplied by the same number یعنی کہ same proportion چلتی ہے وہ بھی پھر بڑے گی یا وہ بھی پھر کام ہوگی ٹھیک ہے تو انکریز کیا کہلاتا ہے ڈائریکٹ پرپورشن یا ڈائریکٹری ریلیشن ٹھیک ہے آگے انورس پرپورشن آ جاتا ہے انورس پرپورشن ٹوٹلی اس کے ساتھ جو انہا انجی ہے اس کے اولٹ ہے اگر ہم کسی کو کسی نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اس کو ڈبل کر دیں تو دوسری ہاف ہو جائے گی اس کو تھری ٹائمز کر دیں تو دوسری ٹری ٹائمز لیس ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہوتی ہے اور انڈائریکٹلی ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے اب ہماری اگلی اگزیمپلز جو ہیں وہ بلکل اس کو واضح کریں گی کہ یہ کیا تھا ایک فائیو بالز پوست آرہے سیون فائیو بالز ہیں ان کی قیمت ہے سات روپے اور فیفٹین بالز کی قیمت کیا ہوگی ڈیفنیٹلی اتنے ٹائمز جو ہے نا جتنے ٹائمز آپ نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے فائیو کو فائیو کو آپ نے فیفٹین کر دیا تو آپ نے سیون کو کتنا کرنا ہے ٹری ٹائمز کرنا ہے تو سائیون کو ٹری ٹائمز کریں گے ٹرین ٹی وان آ جائے گا اتنے لمبے پروسیجر میں آپ نہ بھی پڑھتے تو آنسر واضح تھا ٹھیک ہے آنسر سامنے ہی تھا کیونکہ اس ڈیفینیشن سے ہم نے اس بات کا اندازہ لگا لیا ہے ٹھیک ہو گیا فائنڈ کر لیا کریں گے ڈیریکٹری ریلیشن اب اگر ریلیٹ کر رہی ہیں انڈیریکٹری ریلیشن ہے ریلیٹ کر رہی ہیں تو ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہم انڈیریکٹری ریلیشن لے کے اس کا آنسر نکالتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں ایف فائیو مین کین بیلد آ ہاؤس ان ٹوینٹی ایٹ ڈیز ان ہاو مینی ڈیز ویلچین مین بیلد اب ہمیں اس بات کا بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ اگر پانچ لوگ جو ہیں وہ ٹرینٹی ایٹ ڈیز میں کوئی چیز بناتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہوگا یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کا نمبر ڈبل کر دیتے ہیں سو یہ ڈیز جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے یہاں پہ یہ والی اگزیمپل تھوڑی سی مسٹیک کے ساتھ دی ہوئی ہے اس کو آپ اگنور کر دیجئے گا یا یہ کوئی دوسری ہے یہ یہ والی اگزیمپل جو ہے نا وہ والی نہیں ہے تو اس کو آپ نے اگنور کر دینا ہے جب ہم نے فائیو مین جو ہے نا اس یہ اس کو ٹین مین کر دیا تو ٹوینٹی ایٹ ڈیز جو ہے نا اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے ٹھیک ہے سمجھا گی یہ نمبر ڈبل ہوا تو یہ والا فائیو کو ہم نے ٹو سے ملٹیپلائی کیا ہے تو اب ٹوینٹی ایٹ کو ہم نے ٹو سے ڈیوائیڈ بھی کرنا ہے تو پھر یہ وہ ان ڈیریکٹ ڈیلیشن والی بات جو ہے وہ اس پہ لگے گی ٹھیک ہو گیا مشکل تو نہیں تھا ڈی اوہ اب ہمارے پاس ہے ڈبل رولوف ڈی ڈبل رول조 покétING کس کو کہتے ہیں یسρο کو ریپ ٹوینٹی ٹوو ہے آٹھ لوگ جو ہیں وہ اسی ہیکٹر جو ہیں ان کو چوبیس دن میں کٹ لیتے ہیں کا اس کی جو انا وہ کٹھنگ کر لیتے ہیں تو ہر 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 ہمماری ہیکٹرز کن 36 men reap in 30 days کتنے ہیکٹر جو انا وہ 36 آدمی جو انا 30 دن میں کور کر لیں گے اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ کوئی بھی چیز میس نہیں ہے اسی ہیکٹر بھی دیئے گئے ہیں اس میں میسنگ چیز صرف ہیکٹیرز ہے اور دیز بھی دے دیئے گئے ہیں آپ سے اور آپ کو پھر جو ہے نا نیکسٹ بندوں کی بھی جو ہے تعداد بتا دیا اور ڈیز کی بھی تعداد بتا دی گئی ہے تو اب ہم نے اس کو کیسے فائنڈ کرنا ہوتا ہے ایک فرسٹ پارٹ ہاں کنسیڈر کریں ایٹ من کین ریپ ایٹی ہیکٹرز ہوں میری ہیکٹرز کین تھرٹی سکس من ریپ ٹھیک ہے اب کرنا یہ ہے کہ اس کی ریشو ایٹ اور ایٹی کی ریشو آپ نے آپ لوگ کو اس بات کا پتہ ہے ایٹ من ہے جو انس کی ریشو جو بھی ہوگی وہ آپ نے نیکسٹ اس کی ایک جو ایٹ میں آپ نے ایکسٹرین پسیشن پہ رکھا ہوا ہے تو اس کی جو نا اس کے ساتھ جو ذات میں چیز ہوگی اس کوみین مین پوسیشن پہ رکھیں گے ہم نے اس کو مین پوزیشن پہ رکھا ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے جب آپ نے ڈبل رول لگانا تو ڈبل رول یہ ہوتا ہے کہ فرس میں آپ اگر کسی چیز کو ایکسٹریم پوزیشن پہ رکھ رہے ہیں دو ریشو میں سے ایٹ اور ایٹی کی ریشو ہے تو آپ نے اس کو جو ہے نا ایٹ کو مین پہ رکھ لیا فرسٹ پارٹ کو فرسٹ ٹرم کو اور سیکنڈ ٹرم آپ جو ہے نا مین پہ رکھ لیں گے اور اسی طرح مین کی آپ کے پاس نمبر ہی موجود ہے تو اس کو آپ جو ہے نا مین میں رکھ لیں گے اور جس کو آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس کو آپ ایکسٹریم میں رکھ لیں گے تو اس طرح سے آپ ایکس انٹو تھرٹی سیکس یہاں پہ آپ ایٹ من کو ایکس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور تھرٹی سیکس کو ایٹی سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب ہم نمبر جو ہے وہ بڑھاتے ہیں تو اس کی مدد اور ڈیز بھی ہم نے بڑھا دی ہیں تو اس کی مدد سے اتنی ٹائمز جو ہے وہ ہیکٹرز کی تداد بھی بڑھ جائے گی تو اتنے ہیکٹرز وہ ریپ کر سکیں گے اس کا سنگل سٹیپ آنسر بھی ہے وہ نیچے مینشن ہے یہ مشکل تو نہیں تھا سمجھا گی یہ سر اب سنگل سٹیپ یہ ایٹ من ریشو تھرٹی سیکس من آٹھ لوگ اور تھرٹی سیکس لوگ یہ آدمیوں کی تداد ہے اب آدمیوں کی تداد آپ نے ہمیشہ ایک ہی ملک پہ رائے سے چیک کرنی ہے ان کو ایک سائیڈ پہ ہی رکھنا ہے ایٹ من نے اب یہاں سے بھی آپ نے اس بات کو بھی اندازہ لگا لینا ہے کہ جو سین سیمیلر قوانٹیز ہیں ان کو آپ نے ایک سائیڈ پہ رکھنا ہے جو ڈیفرنٹ کوانٹیز ہیں ان کو آپ جو دوسری سیمیلر قوانٹیز ہیں ان کو آپ دوسری سائیڈ پہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس یہ رول بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اب یہ ایٹ میں نے تھرٹی سکس میں نے ٹھیک ہے ٹھینٹی فور ڈیز ہیں تھرٹی ڈیز ہیں تو اس کو آپ پرپورشن میں بھیج دیں تو آپ کا پتہ ہے ایٹی ہیکٹرز ہیں اور ایکس ہیکٹر ہے ٹھیک ہے اب ہوگا یہ نمبر ایکٹرز کو نکالنے کے لیے آپ کو پھر کرنا یہ ملٹیپلیکیشن آف مینز اور اور ڈیوائیڈڈ بائی ملٹیپلیکیشن آف فرس ٹرمز مینز کی آپ یا ملٹیپلیکیشن کر لیں مینز ہمارے پاس ہے ایٹی اور پھر تھرٹی سیکس اور پھر ہمارے پاس تھرٹی یہ ہمارے پاس مین ویلیوز ہیں ایٹی تھرٹی سیکس اور کونسی ہے تھرٹی یہ مینز ویلیو ہے اور ملٹیپلیکیشن آف فرس ٹرمز پہلی ٹرمز ہمارے پاس ایٹ اور ٹرنٹی فور ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ فٹ کر دی تو ہمارے پاس فور فیفٹی ڈیریکٹلی اس کا آنسر آگیا یہ اس میں کلکولیشن میں مسٹیکس ہیں اس کو آپ اس طرح سے فالو نہ کریں جب ٹائپنگ ہوتی ہے تو اس کو اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ اوپر والا میتھر فالو کریں گے تو وہ آپ کو ایکزیکٹ آنسر پروائیڈ کر دے گا ٹھیک ہے ایکزیمپل دوبارہ بتا دیں یہ کونسی ایکزیمپل یہ والی جب آٹھ لوگ جو ہیں وہ اسی ہیکٹرز کو ٹوینٹی فور ڈیز میں ریپ کرتے ہیں اور تو تیس دنوں میں تھرٹی سکس من کتنے ہیکٹرز کو ریپ کریں گے تو اس کو ہم فائنڈ کرنے کے لیے کرتے یہ ہیں کہ جو سیمیلر کوانٹریز ہیں ان کی ریشو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں ان کو پروپوش ان کو کرتے ہیں سیمیلر کوانٹریز اف ادر ٹائپ ہیکٹرز اور مین کی ریشو ہمارے پاس موجود ہے تو ہم مین کی ریشو جو ہے نا ہم ون سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ پہ لے لی اور دوسری ہمیں رائٹ سائیڈ پہ لے لی ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ ہیکٹر جو ہے نا جو مسنگ تھے اس کو ہم نے ایکس ہیکٹر کا نام دے دیا تو ہمیں پتا ہے کہ مین ایکسٹریم ویلیوز کی پروڈکٹ جو ہے وہ مین ویلیو کی پروڈکٹ کے ایکوال ہوتی ہے تو اب ان کو ایکوالائز کریں گے تو آپ کے پاس ایکس کی ویلیو آ جائے گی اس طرح سے آپ ایکس کی ویلیو پار ٹو میں آپ دیکھیں جب پار ٹو ہوتا ہے اس کا تو آپ وہ سنگل سٹیپ آنسر تھا یہ ڈبل سٹیپ آنسر ہے تو اس میں ڈبل سٹیپ آنسر ہے کیا کیا ہے ہیکٹر 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 نکالے ہوئے ہیں اور سیکنڈ سٹیپ میں ہمیں ہمارے پاس دن بھی تھے تو ہم نے دن نکال دن کی ریشو جو ہے نا وہ بھی نکال لیا 24 ڈبل ہمارے پاس ریشو آگی پہلے ہمارے پاس آدمیوں کی اور ہیکٹرز کی ریشو آگی تھی مکمل ہم نے نکال لیا اب ہمارے پاس دینوں کی اور ہیکٹرز کی ریشو بھی آ چکی ہے اس میں ہم نے جو ہیکٹر جو ہے نا فائنڈ کرنا ہے ایکس ہیکٹر ہمارے پاس اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے دینوں کے حساب سے آپ نکالنا ہے دینوں کے حساب سے پہلے ہم نے نہیں نکالا پہلے بندوں کے حساب سے نکالا ہے تو 24 ڈیز ریشو 30 ڈیز nord poems ڈیز چpieltے ہیکٹرز ریشو x ہیکٹر 사고 کونٹیس تھی تو ان کو ہم نے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے نا ایک سائیڈ پہ رکھا ہے اور اسی طرح یہ ان کو رائٹ سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے تو اس میں ہم نے ایکس 360 into 33 60 ہیکٹرز ہم نے کہاں سے نکالے یہ ہم نے اوپر والی ریشو سے نکال لے آدمیوں اور ہیکٹر کی ریشو سے ہمیں پتا چلا کہ اتنے آدمیوں کے ڈیفرنس سے اتنے ہیکٹر بن جاتے ہیں جب ہیکٹرز ہم دیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو نمبرنگ کے حساب سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس یہ سیکنڈ سٹپ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو کیا پہلے اپنے جو نمبر اوپ مین سے نا اس کی ریشو نکال لی ہے پھر نمبر اوپ ڈیز کے اوپ آرڈنگ اس کی ریشو نکال لی ہے ٹھیک ہے سمجھ آگی ڈیس سر اب ڈیریکٹیز کو کرنا ہو تو ڈیریکٹ آپ لوگوں کے لیے اگر ایزی ہو تو ڈیریکٹ فالو کر لیں لیکن 8 من انٹو 36 من 24 ڈیریکٹیز اس سب کو ریشو کے ساتھ کر دیں 80 ہیکٹرز اب اس میں مین ویلیوز یہ والی ہیں 36 بھی یہ جو ہے نا یہ دونوں جو ہے نا ایکسٹریم ویلیو ہیں اور یہ مین ویلیوز ہیں یہ دونوں یہ پلس یہ بھی ایکس بھی جو ہے نا وہ ایکسٹریم ویلیو ہے اب آپ نے اس کو اس طرح سے فائنڈ کرنا ہے نیچے یہ فارمولا دیا گیا ہوا ہے کہ جو مینز ویلیو کی ملٹیپلیکیشن ہے 36 30 اور 80 کی اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں فرس ٹرمز کے پروڈکٹ کے ساتھ اے جو 24 کے ساتھ تو آپ کے پاس یہ سنگل سٹیپ میں وہ آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے نیچے کچھ اگزمپلز ہیں یہ آپ خود سول کریں گے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے یہ مجھے پھر آپ لوگ نے سول کر کے صرف پہلے آپ نے دیکھ کے سول کرنے کوشش کرنی ہے اگر سول ہوتی ہوں تو آپ ٹھیک ہے ورنہ مجھے بتائیں کہ ہم اس کو نیکس سول کریں گے یہ آپ لوگوں کے لیے سائنمنٹ ہوگی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایوریج ٹائم ہمارے پاس لیس ڈین ٹو مینٹس ہیں ایوریج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں ٹھیک ہے تو میں نیکس میٹنگ کا لنک آپ لوگوں کو بیجتا ہوں اوکے اوکے سر سر یہ آپ کے پاس میٹنگ ٹائمز ہوتے ہیں میٹنگ ہوتے ہیں ٹھرٹی منٹس پور ٹھوٹی منٹس پور ٹھوٹی منٹس کی میٹنگ ہوتی ہے سر بیسے تو ٹھوٹی نہیں ہوتی ہے ملے آپ نے زوم کو پر سر پر لے پر میٹنگ کتنا دیتے ہیں یہ میرے پاس ہوتی ٹھوٹی آئی ہوتی میں تو اس نہیں دیتا ہوں سر جی آپ ملے سر لیکچر کا نہیں کہہ رہا ہوں میں سر کہہ رہا ہوں انکم سر آپ سے وہ کتنا دیتے ہیں پر لیکچر کا کیا مطلب میں سمجھ نہیں سر مطلب یہ کہ پر لیکچر آپ کو کتنا دیتے ہیں ایسے سر کن کو سر زوم والوں کو نہیں یہ فری ہے زوم والے زوم کا جو پیڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آن لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس میں اس میں ٹائم کی لیمٹ نہیں ہوتی تو یہ فری والا ہے اس میں میں کچھ بھی نہیں دیتا ان کو سر آپ کو کتنے سال ہوئے چلیں ہم باتیں بعد میں کرتے ہیں ابھی یہ میٹنگ ہونے والی ہے تو بھر کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی